ISO 17025 کی تیکنیکل کلاوزز کی آخری چار کلاوزز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے جس میں سیمپلنگ، ہینلنگ آف تیسٹ ان کیلیبیشن آئیٹمز، آشورنگ دی تیسٹ ان کیلیبیشن سٹینڈرڈز، ان کی ریکوائرمنٹ اور ریپورٹنگ آف ریزرڈز یہ چار کلاوزز ہم یہاں پہ زیر بحث لائیں گے سیمپلنگ، لیبارٹی سیمپلنگ کرنے کے لیے ایکریٹیشن لے بھی سکتی ہے اور اگر سیمپلنگ کے لیے ایکریٹ نہیں ہے تو پھر جو سیمپل آپ کا کسٹمر آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے لیبارٹی صرف اس کی ذمہ داری لیتی ہے کہ ہم اس سیمپل کے ہزرڈز صحیح طرح سے سبمٹ کریں اگر سیمپلنگ کے لیے بھی ایکریٹیشن لی جارہی ہے تو لیبارٹی سیمپلنگ پلان، سیمپلنگ پروسیجر خود سے بناتی ہے اگر انٹرنل کسی انٹرنل کلائنٹ کے لیے آپ سیمپلنگ خود کرتے ہیں تو اس کے لیے سیمپلنگ پلان یا سیمپل پروسیجر ہونا ضروری ہے سیمپلنگ کس لوکیشن پر کر رہا ہے کون کر رہا ہے کب کب کرے گا فریکنسی کیا رکھے گا یہ سب اس سیمپلنگ پلان کا حصہ ہے اور سیمپلنگ سٹیٹسٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے کہ کتنی بڑی لوٹ ہوگی تو کتنا بڑا سیمپل کلیکٹ کیا جائے گا اگر افلینٹ وارٹر کی سیمپلنگ کی جاری ہے تو عام طور پر افلینٹ وارٹر کے فلو کے ساتھ اس کو منٹر کیا جاتا ہے کہ کتنا والیم یا ہر گھنٹے میں کتنا والیم ایکسٹیک کیا جائے گا جس سے آپ کمپوزٹ سیمپل بناتے ہیں اگر آپ افلینٹ گیسز کے لیے منٹر کر رہے ہیں تو اس کی منٹرنگ کے لیے بھی سکیجلنگ یا سٹیٹسٹیکل میتھرڈز اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جو چیزیں ہم ریسیو کرتے ہیں پرچیز کرنے کے بعد یا ہمارے پاس پرمیسز کے اندر جو ٹیسٹ آئیٹمز موجود ہیں سٹینڈرز موجود ہیں کیلیبریشن کرنے کے گیجٹس موجود ہیں ان کی ہینڈلنگ کیسے کی جائے تو پروسیجر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے لیبارٹری کو کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن جب آپ کیلیبریشن کرنے کے لیے اپنے سٹور سے نکال کے انسٹرمنٹ کے پاس لے کر آئیں گے تو کن چیزوں کا خیال رکھیں گے ان کی ہینڈلنگ ان کی ریسپٹ جو سیمپل آپ ریسیو کر رہے ہیں ان کا خیال کیسے رکھیں گے ان کو ڈاکومنٹ کیسے کریں گے پروٹیکشن سٹوریج ایون ڈسپوزل جو سیمپل ٹائم گزار چکے ہیں یا چار پانچ سال سے آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کا کتنا میکسیم ٹائم ہے سٹوریج کا عام طور پر ٹیسٹ ریپورٹس کے اوپر اس بات کو منشن کیا جاتا ہے کہ جو سیمپل کسی نے مہیا کیا ہے وہ کتنی دیر تک تین مہینے تک یا چھ مہینے تک لیبورٹی میں محفوظ رہے گا اگر کلیم کرنے والا کلیم کرے تو بعض وقت ری ٹیسٹ کر کے ریزلٹس بھی دیے جاتے ہیں اس طرح وہ تمام ٹیسٹ آئیٹمز جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی پروپر آئیڈنٹیفیکیشن جس طرح ہم ریکارڈز میں رکھ رہے تھے اور انہیں ریٹریویبل رکھ رہے تھے اس طرح جو سیمپلز اور کیلیبریشن آئیٹمز ہمارے پاس ہیں انہیں بھی ہم ریٹریویبل حالت میں رکھتے ہیں 5.4 کلاوز کے بعد جو میتھڈ ویلیڈیشن سے متعلق تھی دوسری بہت زخیم کلاوز جس پہ یہ سسٹم خاص طور پر ایمفیسس کرتا ہے وہ یہ 5.9 کلاوز ہے قولیٹی کنٹرول لیب کے لیے یعنی قولیٹی کنٹرول لیب جس کا کام ہی ٹیسٹ ریزلٹس مہیا کرنا ہے وہ اپنے ٹیسٹ ریزلٹس کو کیسے ویریفائی کرے گی اس کے لیے جو قولیٹی کنٹرول ہے وہ یہ کلاوز ہمیں بتا رہی ہے ریگلر یوز آف سی ار ایم یعنی سرٹی فائر ریفنس مٹیریل انٹر انٹرنل قولیٹی کنٹرول چیکس یا انٹرنل قولیٹی کنٹرول سٹینڈرڈس ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا جب ہم نے کنٹرول چارٹس بنائے تھے تو کنٹرول چارٹس میں ہم انہی چیزوں کو ریگلر بیسس پہ انیلائز کرتے ہیں اور ان کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں کہ وہ انٹرنل لیمٹس سے آؤٹ تو نہیں ہو رہے اور اگر آؤٹر کنٹرول لیمٹس سے بھی باہر چلے جائیں تو یہ کریکٹیو ایکشن کرنے کا کام ہے پارٹسپیشن انٹر لیبارٹی کمپیریزن انٹرنیشنلی بہت ساری آگنیزیشنز ہیں جو آئیل سی کی سرویسز مہیا کرتی ہیں یا پی ٹی پروفیشنسی ٹیسٹنگ پروگرامز مہیا کرتی ہیں اگر آپ کی لیبارٹی وارٹر ٹیسٹنگ میں انوالف ہے تو ہم وارٹر ٹیسٹنگ کی پی ٹی میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوائل کا انیلیسز بھی کر رہے ہیں تو سوائل انیلیسز کی پروفیشنسی ٹیسٹنگ میں انوالف ہو سکتے ہیں اگر آپ ایلیمنٹ انیلیسز کر رہے ہیں تو اپنے سکوپ کے مطابق مختلف آئیل سی یا پی ٹی وہ تلاش کرنے کی اور اس میں پارٹسپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی کیلیبریشن ریبارٹیز ریگلرلی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز یا سٹینڈرز جو باہر سے بھیجے جاتے ہیں اور وہ اپنے ریزلٹس سبمٹ کرواتے ہیں ریپلیکیٹ ٹیسٹ یہ تو بہت چھوٹا سا ٹیسٹ جو ہم ریگللی پرفارم کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیمپل کو کم از کم تین سے پانچ مرتبہ انیلائز کر کے اس کا ایوریج ڈیٹا ریپورٹ کیا جائے اور کیلیبریشن یعنی ڈیفرنٹ میتھرڈز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو کیلیبریٹ کرنا یا ڈیفرنٹ قسم کے سٹینڈرڈز کو یوز کر کے اپنے سسٹم کو کیلیبریٹ کرنا اور ریپلیکیٹ ریزلٹس پریڈیوز کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے میتھرڈ کی کالٹی ایشورنس کا ری ٹیسٹنگ اور ری کیلیبریشن آف ریٹینڈ آئیٹمز یعنی جو سٹینڈرڈز آپ نے رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو ٹائم کے بعد کچھ سلوٹس رکھ لیتے ہیں قوارٹلی یا سکس منتھلی بائنولی آپ ان کو ری ویریفائی کرنا ہے یا چیک کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ جس سٹینڈرڈز کے ساتھ آپ کیلیبریشن کروڈ ڈراؤ کر رہے ہیں اگر آپ کے سٹینڈرڈ ہی ایکسپائر ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ تو ایکسپائر نہ ہوئی ہو ایکسپائری ڈیٹ کے اندر تو موجود ہیں لیکن کسی کنڈیشنز ویری کرنے کی وجہ سے یا پراپر ہینلنگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سیمپل یا سٹینڈرڈز ایکسپائر ہو گئے ہیں پروفیشنسی ٹیسٹنگ ہمیں اس میں بھی ہیلپ مہیا کرتی ہے کہ آپ کے اگر ریزلٹ ٹھیک نہیں آرہے آپ نے کیلیبشن کروڈ ٹھیک طرح سے ڈراؤ کی تھی پھر بھی ریزلٹس ٹھیک نہیں آرہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سٹینڈرڈز میں کچھ پرابلم ہے کو ریلیشن آف ریزلٹس مختلف ٹیسٹ ایک ہی آئٹم پر پرفارم کر کے ہم ریزلٹس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں وریفائی کر سکتے ہیں آخری کلاوز جسے ریپورٹنگ آف ریزلٹ یعنی جو ریپورٹ آپ لیب کی آؤٹپوٹ ہے جو انیلیسز آپ کر چکے ہیں اس کو ریپورٹ کیسے کرنا ہے ایکریڈیشن خاص طور پر بہت خصوصیت کے ساتھ اسے منشن کرتی ہے کہ ایکریڈیشن لوگو کسی ایسی ریپورٹ پر پبلش نہ ہو جہاں پہ ایکریڈیشن ٹیسٹ کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ پرفارم کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک آثورٹی آثورائز کر رہی ہے کہ اگر آپ ایکریڈیشن لوگو لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریپورٹ اپ ٹو دا مارک ہے کسی نے وریفائی کی ہے کوئی اسیسمنٹ ایجنسی یا ایکسٹرنلی کسی نے اس کو وریفائی کیا ہے اگر آپ کے سکوپ سے اوے کوئی ٹیسٹ آپ کی ریپورٹ میں موجود ہیں تو پھر اس پہ بائنڈنگ لگا رہی ہے ہماری ایکریڈیشن ایجنسی بھی کہ آپ سٹیرک لگائیں اور منشن کریں نوڈ دیں کہ آپ کے کون کون سے ٹیسٹ ایکریڈٹ ہیں اور کون سے ٹیسٹ نون ایکریڈٹ ہیں لیب کی ایڈنٹیٹی ٹیسٹ ریپورٹ میں موجود ہوتی ہے یعنی جو لیب ٹیسٹ پرفارم کر رہی ہے اگر کسٹمر موجود ہے تو کسٹمر کی ایڈنٹیٹی بھی ہے سیمپلنگ آپ نے کی ہے یا سیمپل آپ کو ریسیب ہوا ہے سیمپل ریسیونگ ڈیٹ سیمپلنگ آپ نے کی ہے سیمپل کس نے لیا تھا اس کا نام انیلیسز کا ڈیٹا یعنی جو ریزلٹس آپ نے اس سے پروڈیوس کیے ہیں پی پی ایم میں ویلیو ہیں ملیگرام پر لٹر میں ہے پی ایچ کی ویلیو کا یونٹ کچھ اور ہے یا کنڈکٹیویٹی کے مختلف ہے تو اپنے یونٹس کے ساتھ آپ منشن کرتے ہیں اپنے ریزلٹس کو اور انسرٹینٹی بھی منشن کرتے ہیں کہ کس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے سسٹم میں کیا انسرٹینٹی تھی تو پلس مائنس جو ویریشن آپ نے کیلکولیٹ کی ہے وہ بھی آپ وہاں لکھتے ہیں ڈسکلیمر بھی عام طور پر دیا جاتا ہے اگر سیمپلنگ ہم خود نہیں کر رہے تو یہ ڈسکلیمر دیا جاتا ہے کہ the results which we are reporting is just correlate with the sample that is received by lab وہ تمام لٹ کو represent نہیں کر رہا صرف اس سیمپل کو represent کر رہا ہے جو لیب میں رسیب ہوا تھا انٹرپیٹیشن ہم نے بات کی کہ لیب عام طور پر انٹرپیٹ نہیں کرتی کسی لٹ کو accept یا reject نہیں کرتی محض standard کے against اپنے results دے دیتی ہے لیکن کسی internal client کے لیے اگر آپ انٹرپیٹیشن بھی کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ انٹرپیٹیشن کرنے والوں کے پاس یہ extra qualification یا اپنے client کے ساتھ یہ understanding ہو written حالت میں موجود ہو کہ آپ کوئی انٹرپیٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور finally ہم signature کرتے ہیں review اور analyzed by کے بعض اوقات ہم مختلف لیبارٹی کی reports دیکھتے ہیں جو computer generated ہیں جن پر یہ disclaimer بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ computer generated ہے اور ایک system سے نکلی ہے تو اسے کسی signature کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر ہی یہ control document ہے اور اس کو authorized تصور کیا جائے تو یہ ہمارے reporting of result میں ان چندوں کا ہم خیال رکھتے ہیں موسیقی موسیقی